ارے ہو میرے بھائی آج کریں گے روحی شیٹی اور آجے دیوگن انٹرنیٹ میں تباہی ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا بھائی صاحب سنگم اگین کے ایک اور زبردستے ہمارے اپیسوڈ میں مطلب گائیز آج وہ دن ہے جو ماس مہاراجہ آجے دیوگن کے فینس کے لیے ایون مووی لورز کے لیے جو اس سال اتنی گائیز مووی نہیں دیکھی جنہوں نے پچھلے سال دیکھی تھی مطلب گائیز پچھلے سال ماس مووی کی برسات ہوئی اور اس سال اکال پڑ گیا تو گائیز یہاں پہ ون اینڈ اون لی اگر ہم لوگ بولیوڈ کی گائیز مووی کی بات کرتے جس کا ہائپ شروعات سے اتنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر آپ لوگ روٹی بنا سکتے ہو مطلب کھانے پکا سکتے ہو گائیز اتنا گرم ماملہ ہے بھائی سنگم اگین کا سب جگہ توائی مچا رکھی ہے تو گائیز وہ دن آ چکا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا یعنی 7th اکٹوبر آج اس کا افیشل ٹریلر دوستو آنے والا ہے تو گائیز یہاں پہ ٹریلر سے ریلیٹیڈ کچھ زبردست اپ ڈیٹ ٹریلر کا رن ٹائم دوستو کیا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ جو مووی ہے کچھ انوکہ کرنے والی ہے ساتھے ساتھ دوستو یہاں پہ ٹریلر آپ کو کب آتا ہوا دکھائی دے گا ٹریلر کے انتر کیا چیزیں دوستو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے انٹرسٹنگ دوستو ویڈیو ہے کافی تو کیجئے لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو اس طریقے کے ویڈیوز ملتے رہیں تو گرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹ سٹارٹ دیکھو بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی بھول بھولیا کے میکرز نے دوستو بہت بڑی گلتی کر دی بہت بڑی گلتی کر دی کہ وہ لوگ پوسپورن نہیں کر رہے اپنی مووی کو اب وہ جید ہے یا پھر اہنکار ہے وہ بھائی کہا نہیں جا سکتا اس کے بارے میں میں گلتی نیکس ویڈیو میں بھول بھولے گا جو ایک اپیسوڈ ہے اس میں بات کروں گا لیکن فیلحال اس وقت دوستو ہم لوگ صرف سنگھم اگین کی بات کریں گے نو کلیش دیکھو بھائی ٹریلر آ رہا ہے آج اس کا فینس ایکسائیٹیڈ ہیں میں بھی ایکسائیٹیڈ ہوں سارے یوٹیوبرز ایکسائیٹڈ ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ بھائی ابھی ڈیڑھ مائنے سے ہم لوگ ایسے ہی ویلے بیٹھے ہیں کچھ مووی آئی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں بات بھی کس میں کریں کس میں نہ کریں مووی گائز ایک سوچنے والی بات ہے لیکن یہاں پہ سنگھم اگین کا جو گائز ٹریلر ہے یہ کیسا ہوگا یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی میں بہت دیکھنے والی بات ہوگی نہیں تو ہم نے سورے ونسی میں ان کا وہ کیمیو دیکھا تھا نہیں تو وہ اجے دیوگن دوستو کچھ ہٹ کے ملکہ ٹیپیکل گائز یہاں پہ جو ہوتی ہے ان کی اپنی چوائز والی مووی ویسی موووی کر رہے تھے لائک شہطان ہو گئی اور ہمیں کہاں دم تھا ایون گائز اور بھی ان کی ٹیپیکل رومانٹک اور سسپنس درشنم تطریقے کی مووی تو اجے دیوگن کا نام ماس مہاراج آئے گارنٹی میں صوبے صوبے دوستو دینا چاہتا ہوں آپ لوگ بولو گے کہ تیرے موو میں گھی سکر کیا ایسا ہی کچھ ہو لیکن گائز کچھ باتیں پتا لگی ہے ٹریلر سے ریلیٹیڈ دوستو مجھے کچھ باتیں پتا لگی ہے جو آپ کو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ کر دے گی تو گائز دیکھو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریلر کتنے منٹ کا ہونے والا ہے کیونکہ اس میں یہ موووی گائز ریکارڈ بنا رہی ہے ہم نے آج سے پہلے بڑے بڑے ٹریلر دیکھیں جہاں لائک ساڑھے تین منٹ ایون پونے چار منٹ تک کا بھی دوستو میں نے ٹریلر دیکھا ہے ہے کون سا میں بھول گیا لیکن گائز یہاں پہ روحی شٹی کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کی موووی کا ٹریلر بھائی لمبائی ہوتا ہے تو گائز یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اتنا چلتا ہوں کہ رن ٹائم کیا ہے تو یہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ساڑھے چار منٹ سے بھی لمبا جہاں ہے ساڑھے چار منٹ سے بھی لمبا اس کا افیشل ٹریلر ہونے والا ہے چار منٹ کچھ 49 سیکنڈ دوستو اس کے ٹریلر کا رن ٹائم بتایا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ exactly کیا رن ٹائم ہوں گا وہ جب ٹریلر آئے گا تھا پتہ چلے گا لیکن آپ لوگ لمب سم ساڑھے چار منٹ کا مان سکتے ہو کہ اتنا تو اس کا ٹریلر ہوگا ہی ہوگا ابھی دیکھو بھائی مووی ہے ہی اتنی بڑی اتنے بڑے سٹار کاسٹ ہے بھائی کیا تمہارا یہاں آجے دیوگن کیا کہینا کیا دیپی کا کیا ٹائگر کیا آرجن کپور کیا یہاں پہ بھائی صاحب اکشے کمار کیا سیمبا یعنی کی رنویر سنگھ خبر تو بھائی کل انٹرنیٹ میں بم کی طرح پھٹا کہ سلمان خان بھی پوز سین میں آتے ہوئے دکھائی دے سکتے سلمان خان بھی اس مووی کا حصہ ہوں گے تو بھائی اپنے آپ میں دوستو یہ مجھے لگتا ہے کہ تین چار ٹکٹ کے پیسے میں آپ کو ایک ٹکٹ دیکھنے ایک ٹکٹ میں وہ سب چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی تو مجھے پتا ہو کہ بھائی آخر کون دوسری مووی دیکھنے جائے گا اس کو چھوڑ گے تو کہیں نہ کہیں دوستو یہاں پہ سنگھم کا جو ہائپ ہے جو گائیز ایکسائٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ جو ٹریلر ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت لانگیز ٹریلر دوستو ہونے والا ہے آج تک کا ابھی گائیز یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریلر میں کیا کیمیوز وغیرہ اکشہ جو رنویر سنگھ ہے ٹائگر شراف کیا یہ سب دیکھنے کو ملیں گے اور ٹریلر میں کیا ایکشن ہی ایکشن ہوں گا گاڑیاں اڑ رہی ہوں گے یا جو ڈائی لوگز بھی ہیں تو گائیز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کو جتنے بھی کپ یونیورس کے دوستو سٹار ہے وہ سٹار ہے دیکھنے کو ملیں گے ایون ٹریلر میں ہی ٹائگر اور یہاں پہ اکشہ کمار کے دوستو جو کیمیوز ہیں وہ جو ان کا گائیز مطلب یہاں پہ سکرین پریزنس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ یہ سٹار آپ کو ٹریلر میں ہی دیکھنے کو مل جائے گے اور ایک جو ڈر ہے گائیز سب سے بڑا ڈر ہے وہ وہ میبھی شاید میرے خیال سے شاید اس بار سمارٹلی دوستو ایڈیٹر نے کام کیا ہوگا تو مزا آ جائے گا نہیں تو اگر ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ہے اسٹوری ریویل نہ کر دیں یہاں پہ یہ سب سے بڑا لیکن آپ لوگ بولو گے کہ اتنا بڑا ٹریلر ہے تو بھائی صاحب میکرز ساری گیا ہے تو مجھے اکتا ہے کہ یہ کچھ الگ چیز ہے لیکن بہت سی چیز اس میں بتائی بھی نہیں گئی ہیں لائک اس میں کچھ ایسے سرپرائز پیکج جو آپ کو ٹھیٹر کے اندر دیکھنے کو ملے گا سلمان والا ہو یا اور کوئی کریکٹر دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا لیکن فیلال یہاں پہ آپ لوگ ایسا کہہ سکتے ہو کہ ٹریلر بوم کی طرح دوستو انٹر پھٹے گا لیکن آپ لوگ بولوگے کہ پھٹے گا کب پھٹے گا کتنے بجے ہمیں سنگھ مگین کا افیشل ٹریلر آتا ہوا دکھائی دے گا تو یہاں پہ آج تک سب سے بڑا یونٹ ہونے والا سب سے بڑی مووی ہے سب سے بڑا ٹریلر ہے بجٹ کچھ 300 کروڑ قریب ہے حالانکہ اس 300 میں سے 200 200 500 کروڑ تو پہلا لوگ نے لپک لئے نون ٹھٹر 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 یہاں پہ بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے بتا جا رہا ہے کہ دوستو اتنا بڑا ایونٹ ہوگا کہ سارے جو یہاں پہ سٹار ہے وہ آپ دیکھنے کو ملیں گے اور 12 سارے 12 بجے سے یہ ایونٹ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کتنا نمبر چلے گا اس ہی تریلر آپ کو یوٹیوب میں ڈلتا دکھائی دے سکتا ہے ایسا کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے کیا اب جیو سٹوڈیو نے اس کے ٹائمر لگا دی ہیں کہ اتنے بجے آنے والا ہے لیکن ایونٹ والے جتنے بھی یہاں پہ ٹریلر ہوتے ہیں ان کا جو ٹریلر ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائم میں نہیں آتا لیکن یہاں نون بولا گیا ہے تو 12 سے 2 بجے کے بیچ میں دوستو آپ کو اس کا دھماکہ ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور مجھے شما کے شو میں آپ جہاں جا سکتے ہو جہاں جہاں جانا جہاں موی کا پرموشن کرو حالان کی موی اتنی بڑی ہے اتنا ہائی بیلی ہے میں چیک کروں یہاں پہ اگر ایم ڈیو کی most anticipated list تو آپ still 30 پلس دوستو جو یہاں پہ جو ایم 9.5% almost 30 پرتیشت دوسرے میں بھل 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 8 پرتیشت اب میں اس میں کچھ بولنی سکتا اس کے بھل 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 8 پرتیشت ہے 5 9 5 6 5 6 6 6 6 5 5 5 یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 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 8 8 8 یہاں پہ آج کا دن سنگھم کا دن دوستو گھوشت کر دینا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے باقی دوستو یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیزر نہ لاکے شاید میکرز نے صحیح ہی کیا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹیزر دیکھنے کے بعد لوگ کچھ گائز ہوتا نا گائز کی یہ صحیح نہیں تھا وہ صحیح نہیں تھا پھر ٹریلر میں کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کافی زیادہ گائز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈر کا محول رہتا ہے تو اس لیے شاید یہاں پہ میکرز سیدھا ٹریلر دکھا رہے ہیں اور ٹریلر میں کچھ ایسے چیزیں دکھا دیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دکھا ہوگا تو گائز یہاں پہ آج آ رہا ہے بھائی سنگھ اگن کا ٹریلر اور مجھے تائے کہ یہاں فرسٹ ایمپریشن ہی لاسٹ ایمپریشن ہونے والا ہے اب ایک جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ ہے ارجن کپور سے ریلیٹیڈ سب صحیح ہے ٹائگر شروب بھی ٹھیک ہے چل جائیں گے اکشے کمار تو ہے ہی یہاں پہ سنبا یعنی رنویر سنگھ بھی دوستو خطرناک آج دیگان تو ماس ہے ہی وہ گائز ایکشن بھی بھر 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 پور ہوگا یہ ارجن کپور ارجن کپور سے یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا گائز ناومیدی رہیں گی لوگ سوچیں گے کہ ارجن کپور وہ کیا ہی کر سکتا ہے لیکن گائی روحی شیٹی نے اگر ان کو ایکلیس 50% بھی تیار کر دیا ہوگا ان کے رول میں اگر وہ ڈھل گیا ہوگا ہے ارجن کپور تو مجھے رکھتا ہے کہ دوستو بات بن جائے گی ارجن کپور دیکھو بھائی وہ ارجن کپور کہاں آور ایکٹنگ کرتے ہیں جہاں ڈریکٹر بھی نو سکھیا ہوتا ہے لیکن یہ روحی شیٹی ہے بھائی کوئی مزاگ ڈریکٹر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کی بات ہے باقی یہاں پہ انٹرن جو ہمارا جو شورس ہے جو انٹرنل شورس ہے وہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وی ایف ایکس میں بھی دوستو کام بہت اچھا ہوا ہے سوریہ منسی میں تھوڑا وی ایف ایکس کو لے کے ٹرول کیا گیا تھا لیکن اس بار وی ایف ایکس بھی کافی تگڑے ہونے والے ہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا کیا کہنا مدانا ضرور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی